میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہی پر ہمارے بطن عزیز میں کئی ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش آج سے دو تی دن پہلے کسی ایک ٹی وی چینل کے ایک جوکر نے ایک ہماخت کی اور کہہ دیا کہ مسلمان بطن عزیز انڈیا میں بھارت میں بہت زیادہ تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور اس جوکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا جہاد یعنی سیویل سرویسز کا جہاد آپ بتائیے کہ کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور یہ وہ شخص ہے کہ نریندر موڈی کو ٹویٹر ہینڈل سے ٹیک کیا یہ کہہ دیا اس کا راست خریبی تعلق ہے رس ایس سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں جا رہے ہیں اور جہاد آپ بتائیے کہ کتنی جھوٹ یہ یہ ادمی کہتا ہے کیا گندی سونچ ہے اس کی کیا گندی سونچ ہے اس کی آپ اندازہ لگائیے میرے پاس آداد و شمار ہیں آج سو انتیس ایٹھ ہنڈلینڈ ٹوئنٹی نائن لوگ قولی فائی ہوئے ہیں جس میں سے صرف ٹوٹی ون مسلمان ہیں ٹوٹی ون مسلمان ہیں اور یہ جوکر کہتا ہے کہ جامیاں میں جامی ایمیلیا یونیورسٹی میں وہاں پر آئی ایس آئی ایف ایس آئی پی سیول سلس کا کوچنگ سنٹر اور اس میں سے تیس کامیاب ہوئے اور یہ جوکر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو تیس جامی یہ کہتا ہے کہ جامیاں سے جو کامیاب ہو رہے وہ سیول سلس کا جیہاد کر رہے ہیں ان تیس میں سولہ مسلمان ہیں اور چودہ ہمارے ہندو بھائی ہیں تو کیا یہ مسلمان جیہادی ہیں اور ہندو جیہادی ہیں ارے نفرت پھیلانے والوں تم آخر اتنا نفرت کیوں ہے اگر اگر سولہ مسلمان جامیاں سے سیول سروس میں کامیاب ہوتے تم کو اتنا غصہ کیوں ہے اگر چودہ ہمارے ہندو بھائی بھی جامیاں سے کامیاب ہوتے تو معلوم ہوا کہ جامی ملیا پورے انڈیا کی نمبر ون سینٹرل اینورسٹی ہے خود موڑی حکومت نے یہ رینکنگ دیئے مگر نفرت ہے نفرت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ نہ ہو میں آج کے جلسے سے تمام ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو انطاختوں کا اب ہر ایک پر فرض ہے واجیب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے اگر آج اس سال 839 میں سے 41 مسلم سیول سروسز میں کامیاب ہوئے تو میرے بھائی ہم اور آپ کو اور کوشیت کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ تعداد میں آئیے اس آئی پیس آئی ای ایف اس میں لے کر آئے کیونکہ اگر ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے بھارت کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے سرکللرزم کو مضبوط کرنا ہے بھارت کے پلولرزم کو ڈیبرسٹی کو مضبوط کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ سیول سرلززز میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان محنت کریں یقیناً ان بریب ہیں مگر اگر ہم عظم کریں گے ہنسلہ کریں گے نیتوں میں اخلاص رہے گا تو غیر سے اللہ مدد کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے چودہ کور مسلمانوں پر اور ہماری بڑی تعداد میں جو ہمارے ہندو بھائیے دلید بھائیے اگر کوئی مسلمان خاندان یہ عظم کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آئی ایس آفیسر بناوں گا میں اپنے بیٹے کو کمیشور آف پولیس بناوں گا یقینا انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آج میں سے لوگ ہیں جو تمہارے خوابوں کو پورا کریں گے مگر بہت ضروری ہے کہ اب ہم تعلیم کے طرف اوکھ کر رہے ہیں کم تعداد میں تو ان کو حصہ جہاد سے جوڑتے ہیں کیا تمہاری سوچ ہے ہاں معلوم ہوا کہ تم ہندو توا کی آئیڈیالوجی میں دوبے ہو تم سیکلرزم تم پرولرزم تم ڈیورسٹی رول آف لا تمہارے پاس یہ تمام کے تمام کہ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے تم اس سے بہت دور ہو تم کو اس ملک میں نفرت پہلانا چاہتے ہو مگر یاد رکھو تمہارے ناپاک عزائم میں ہم تم کو ناکام کریں گے جمہوریت کا سہارا لیں گے تم نے اچھا کیا یہ بول کر اب انشاءاللہ تعالی بھارت کا ہر مسلمان ہر خاندان اپنی اولاد کو پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی پڑھائے گا انشاءاللہ تعالی ہم تمام کوشش کریں گے کہ اس سے بڑی تعداد میں اس سے زیادہ ہر سال ہمارے بھارت کے مسلمان پڑھیں گے مہنت کریں گے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس کریں گے یہ نرندر موڑی کی سونچ ہے کہ کہا تھا موڑی نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ارے تم کمپیوٹر تو چھوڑو تم تو ہماری ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تم تو ہماری ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے تم تو حسد کرنے والے ہو مگر یہی جدو جہد ہے اگر مسلمان تعلیم کی طرف رکھ کرے گا علم حاصل کرے گا اور سیاسی میدان میں آگے بڑھے گا سیاست میں حصہ لے گا یاد رکھو میرے زیاد دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے پھر سے عرض کر رہا ہوں میں اپنی انانیت یا اپنی شہرت کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں شہادت امام حسین کے جلسے سے کہ وطن عزیز میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو نہیں بنائیں گے ایک آزاد ہماری سیاسی خیادت نہیں بنے گی یاد رکھئے مسائل کے امبار ہمارے سامنے ہیں بہت آپ نے یہ تمام نام نیہاد سے کل ارپاٹیوں کا ساتھ کیا کیا حاصل ہوا ہم کو ہماری پارلیمنٹ میں کتنے مسلم ایمپیز جیت کر جاتے ہیں لوگ انگلی اٹھائیں گے سد الدین تم حیدر آباد سے جیت کر جاتے ہو میں سلام کرتا ہوں حیدر آباد کی ریور عوام کو جس نے مجھے کامیاب کیا مگر بتاؤ کیا صرف تیویز جیتیں گے بھارت کی لوگ سبا میں کتنے آئی ایس آفیسر ہیں پورے ملک میں بات دیکھئے اس کی عدد و شمار ہے تین پرسنٹ آئی آئی ایس ون پوائنٹ ایک پرسنٹ آئی ایف ایس اور آئی پی ایس صرف چار پرسنٹ میرے بھائی اور پارلیمنٹ میں صرف تیویز نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کٹ ہو اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ محنت کریے جستجو کریے پڑھئے لکھئے سیاست میں صالح کیے الپنی سیاسی پاٹی کو اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے اسد الدین ہوئیسی آج ہے کل نہیں رہے گا مگر یاد رکھو یہ مسائل تو کل رہنے والے ان مسائل کو ختم کرنا ہے ہمارے ملک میں ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے تو یاد رکھئے آپ کے رونے سے آپ کے پکارنے سے کوئی آپ کو حق نہیں دینے والا نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ علم کے ذریعے تعلیم کے ذریعے اپنے صحیح سیاسی فیصلوں کے ذریعے ایک مقام پر آئیں گے تو تب جا کر آپ اپنے سیاسی مقدر کے فیصلے کریں موسیقی موسیقی